بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات سمجھا نہیں پائے ہیں بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے مگر خانہ کعبہ کا کالہ غلاف سمجھ میں آجاتا ہے بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے مگر نبی کی کالی کملی سمجھ میں آجاتی ہے بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے مگر ازواجِ پیغمبر امہت المومنین کی کالی چادریں سمجھ میں آجاتی ہیں سلوات پڑھنے ذرا محمد وعالمہ اور پھر جیسے ہی محرم کیا چاند نمودار ہوتا ہے تو پھر ترہ ترہ کے میسیج شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ البتہ آج یہ سوشل میڈیا یہ الیکٹرونک میڈیا یہ بحرال جو میڈیا کے نئے طور طریقے سامنے آئے ہیں یہ ایک قیل اقال لگی ہوئی ہے بحث و مباحثے کا ایک بازار گرم ہے کوئی اعتراض ڈال رہا ہے تو چار جواب بھی آ رہے ہیں ان چار جوابوں پر پھر دو اعتراضات بھی آ رہے ہیں مسلسل ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو سمجھانے اور ایک دوسرے کو بعض وقت چڑھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے آپ اکیلے بھی کھڑے رہیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی بہت سارے لوگوں کو آپ کی یہ سبیلیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی یہ کیا سبیل کا کیا مطلب ہے اس سے نہیں پیو بہت سارے لوگوں کو یہ نیاز نظر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی جی حتی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خون ڈالتے ہیں اور یہ کٹ کے کھلاتے ہیں اور یہ بچوں کو کٹ دیتے ہیں باتیں پرانی ہیں مگر چلی آ رہی ہیں اس سال پھر ایک جلغار ہوا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ جی جنہیں سبیلیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ مکہ سے زمزم ضرور لاکر باٹھتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے زمزم کیا ہے چودہ ایک نبی کے پیروں کی رگڑ سے ابلنے والا چشمہ سوال نہیں ہے پیدا ہوتا کہ میں زمزم پیوں اور حضرت اسماعیل کی یاد نہ آئے اور کر رہے ہیں خود بخود حضرت اسماعیل کی یاد میں میں وہ پانی پی رہا ہوتا ہوں شرک تو شرک ہے کفر تو کفر ہے اگر یہ غلط ہے تو وہ کونسا صحیح ہوگا پھر نیاز نظر کے بارے میں ترہ ترہ کے تفسر اور باتیں میں تو صرف تشریف فرما حاضرین سے ایک جملہ کہہ کر اس مرحلے پر آگے بڑھ جاتا ہوں جس قوم میں کھلانے کا جذبہ ہو اس قوم سے دور کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ کہہ دو یہ شرک ہے یہ کتنا بڑا جذبہ ہے کہ ہم نبی کے گھرانے کے نام پر سرکار کے نام پر دسترخانوں کو لگا دیتے ہیں اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ غیر خدا کے لیے جانور زباہ کرنا حرام ہے وہ زبیہ حرام ہے قرآن میں آیت ہے وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی نام پر زباہ کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے قرآن میں حرام جانوروں کی چھے جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو سینگ مار کر ایک دوسرے کو لڑتے ہوئے سینگ لگنے سے مر جائے جو پہاڑی سے گر جائے جس میں دیوار گر جائے اس طرح سے ایک وہ جانور ہے کہ جس کو زباہ کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو تو ہم دوا بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم امام حسین کی نیاز تیار کرتے ہیں مولا عباس کی حاضری تیار کرتے ہیں تو قبلے کی طرف جانور کو لٹاتے ہیں لوہے سے زباہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر زباہ کرتے ہیں یہ جانور بھی اللہ کے نام پر ہی زباہ ہوتا ہے کھلایا جاتا ہے حسین کے نام پر یہ زبیہہ ہوتا ہے یہ زبیہہ ہوتا ہے ایک صلوات پڑھنے ذرا محمد وعالمہ کیا کروں ڈاکس آپ اس طرح کی الجھنیں بیان ہوتی ہیں تو ایک طریقے سے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے بہت سارے کام سمجھ میں نہیں آتے لیکن میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ میں اس بات کو آگے برہاؤں سمجھاؤں لوگوں کا متوجہ کروں ان الجھنوں سے نکالوں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں دنیا کہاں پہنچ چکی ہے مثلا ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر چالیس سال کی ہوگی تو بعض دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر چالیس سال پہلے ہی ولادت ہوئی ہوگی ہم نے کہاں نہیں ولادت تو حضرت کی دو سو پچھمن ہجری میں ہو گئی دو سو پچھمن ہجری سے اچھا یہ صرف بحر اطلاع آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی یا نہیں ہوئی اس کی بحث برادران اہل سنت میں ہے یعنی ایک علماء اہل سنت کا طبقہ ہے جو اس کا قائل ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لاشکے ہیں یہ بحث ہمارے بھائیوں کے درمیان علمی بحث موجود ہے یہ علمی بحث ہے یہ کفر و شرک کی بحثیں نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کو متون اور ایک دوسرے کو ملون خرار دینے کی بحثیں نہیں ہیں لیکن یہ بحث تو جو ہے یہ بحث کہ حضرت کے عمر جو ہے اس وقت ساڑھے گیارہ سو سال کی ہے مگر جب ظہور فرمائیں گے تو چالیس سال کے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ایک اور بات بھی آپ نے بڑھا دی یا چالیس سال کے ہوں گے یا ساڑھے گیارہ سو سال کے میں نے کہا نہیں ہے ساڑھے گیارہ سو سال کے عمر چالیس سال پہ رکھی ہوئی ہے حضرت عدریس کی عمر کتنی ہے حضرت علیاز کتنے ضعیف ہو گئے ہیں حضرت خیضر کی کیا عمر ہے حضرت عیسیٰ کی کیا عمر ہے ان کے عمریں تو بڑی طویل ہیں مگر نظام پروردگار کے مطابق جوان ہیں سلوات پڑھے ذرا محمد و حالبان بھئی بات تو اللہ کی قدرت کی ہو رہی ہے نا یعنی اگر میں یہ ثابت کر جاؤں کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو چالیس سال کی ہوں گے ان کی عمر جو ہے چالیس سال پہ ٹھہری بھی ہوگی صحت ان کی چالیس سال والی ہوگی تو اس پہ کیا میں میں حق پر ثابت ہوں گا یا اللہ کی قدرت ثابت ہوگی بحث تو اللہ کی قدرت کی ہے سب نے لکھا ہے جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہی عمر ہوگی حضرت عیسیٰ کی جس عمر میں آپ اللہ نے آپ کو غیبت میں بلا لیا اور اللہ نے آپ کو زمین سے اٹھا لیا البتہ نہ مسلوب ہوئے نہ مقتول ہوئے نہ قتل ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ نہ سلیب پچھ رہے گئے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہے قرآن میں اس کی مضمت آئی ہے وہ غیبت میں لے گئے ہیں ان کو حضرت عیسیٰ آج بھی ہمارے درمیان ممکن ہیں ہوں غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کسی پردے میں ہیں کسی حجرے میں ہیں کسی شہر میں ایسی جگہ ہیں جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا غیبت کا مطلب ہے میں پیچھان نہیں سکتا غور فرمائیں میں نہیں جانتا کہ حضرت کون ہے اور کیا ہم سب کو جانتے ہیں جو یہ دعویٰ کریں کہ ہوتے تو نظر آتے ہوتے تو پیچھانتے ہم تو بہت سے کو نہیں جانتے غور فرمائیں گے عزیز آنے کے رامی اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے یہ سب حاضر ہیں نا مگر سب ظاہر نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں وہ سب حاضر ہوتے ہیں آپ کے مگر سب ظاہر نہیں ہوتے حاضر ہونا اور ہے ظاہر ہونا اور ہے ظاہر اسے کہا جاتا ہے جسے میں پیچھانتا ہوں جس کی مجھے معرفت ہو جائے وہ ظاہر ہے یہ چار چار نبی زندہ ہیں نہیں سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ چاروں نبی زندہ ہیں تو جب اللہ کے چار نبی زندہ اللہ نے رکھ کر ہمیں یہ تسلی دے دی کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں تو پھر یہ کہنا کہ یہ ہو نہیں سکتا اسے ہم مان نہیں سکتے میں سمجھتا ہوں زدیت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا میں نے کہا جی حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کی عمر چالیس سال کی ہوگی کہنے لگے جی کیسے سمجھائیں گے میں نے کہا حضور آپ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے کہنے لگے جی میں ستر سال کہوں میں نے کہا آپ آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھئے ستر سال پہلے جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے تو ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور بھووں اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے اگر آج تک آپ نے سر کے بالوں کو نہ کٹا ہوتا تو وہ ایڈیوں تک آگئے ہوتے مگر آج تک آپ نے نہ پلکوں کے بالوں کو کٹا ہے نہ بھووں کے بالوں کو کٹا ہے ایک بال بڑھ کر بتا رہا ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے ایک بال رکھ کر بتا رہا ہے کہ اللہ عمر روک دیتا ہے سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد